سٹوڈینٹ پھر سے ساغت ہے آپ کا ہمارے چینل میں جس کا نام ہے all about ncrt ٹھیک ہے چلیے کل ہم نے کہاں تک پڑھی تھی کہانی بچپن والی کہانی ہم پڑھ رہے تھے کلاسکس کی چھوٹپن میں ہم نے سملا رینج کی پیچ پر بہت مجھے کیے ہیں گھوڑوں کی سواری کی سملا رینج کے سملا کے ہر بچے کو کبھی نہ کبھی یہ موقع ملی جاتا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ سملا میں گھوڑوں کی سواری ہوتی تھی جس کارن وہاں ہر کوئی بچے کبھی نہ کبھی گھوڑے کی سواری کری لیتا تھا ٹھیک ہے یہاں تک ہم نے پڑھا تھا چلیے اب ہم آج پڑھیں گے یہاں سے ہم جانے کیوں گھوڑوں کو کچھ کم تر کر کے سمجھتے ان پر ہستے ننیحال کے گھوڑے خوب ہشت بوشت اور خوبصورت ان کی بات پھر کبھی ہم کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو گھوڑوں کو ہم بلکل کچھ سمجھتے نہیں تھے کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے ان پر ہستے تھے اور ننیحال کے گھوڑے خوب ہشت بوشت اور خوبصورت لگتے تھے ہمیں اور ہمیں خوب گھوڑے خوب ہشت بوشت لگتے تھے مطلب سوست موٹے تگڑے گھوڑے لگتے تھے چلو ان کی بار پھر کبھی گھریں گے گہ رہی ہے سام کو رنگ بھی رنگے گھبارے سامنے جاکھو کا پہاڑ اوچھا چرچ چرچ کی گھنٹیاں بستی تو دور دور تک ان کی گنج پھیل جاتی تھی لگتا تھا اس سے سنگیت سے پروہو ایسو سام کچھ کہہ رہے ہیں سامنے آکاس پر سوجاست ہو رہا ہے گلابی سنری دھاریاں نیلے آسمان پر پھیل رہی ہیں دور دور پھیلے پہاڑوں کے مکڑے گہرانے لگے دیکھتے دیکھتے بطیاں ٹمٹیوانے لگی رچ پر رونک اور مال کی دکانوں کا چمک کے بھی کیا کہنے اسکیڑر پائٹ کی بھیڑ سے اوبرتا کولا حل آپ کہہ رہے ہیں کہ سام کو سام کو ہمیں کیسے رنگ برنگے گوبارے دکھائی دیتے تھے جاکو کا پہاڑ بھی دکھائی دیتا تھا اور اوچا چرچ جو ہے بہت اوچا تھا چرچ کی گھنٹیاں بستی تو دور دور تک ان کی گھنٹیاں بستی تھی جور جور سے گھنٹیاں بستی تھی اس کا مطلب تھی اور دور دور تک سنائی دیتی تھی اس کے سنگوت سے پربو یوسو سویم کچھ کہہ رہے ہیں سامنے آکاز میں اور سامنے سورج کیا ہوا ڈوپتا ہوا ہمیں دکھائی دی رہا تھا سوریاست ہو رہا تھا گلابی سنری دھاریاں نیلے آسمان پر پھیل دیتی جب سورج دھاریاں جیسی بنتی ہیں ہلکی ہلکی گلابی سورج نیلے دکھتا آسمان الگ الگ کلر دکھائی دیتے ہیں دور دور پھیلے پہاڑوں کے مکڑے دہرہ ہیں اور پہاڑ بلکل اندھیرے یا دھیرے سے دکھتے ہیں کالے کالے سے اور دیکھتے دیکھتے ان میں لائٹ چمکنے لگتی ہیں جہاں جہاں گھر ہوتے ہوں گے ان میں لوگ بھٹیاں جلاتے ہیں تو وہ ٹیم ٹیم آتی ہیں ریچ کی رونک اور مول کی دکانوں کی چمک کے بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے ریچ پر بہت ساری دکانیں لگے رہتی تھی اور مولیں چمکتی تھی مولیں چمکتی تھی وہ بھی دکھتی تھی بہت بڑیہ لگتا تھا اور اسکینڈل پوائنٹ کی بھیر سے ابرتا کولاہر اور اسکینڈل پوائنٹ جہاں پر تھا اسکینڈل پوائنٹ جہاں پر تھا وہاں پر بہت ساری بھیر بار ہوئے رہتی تھی ٹھیک ہے چلیے سرور اسکینڈل پوائنٹ کے تھی سامنے ان دنوں ایک دکان وہ کہہ رہے ہیں کہ اسکینڈل پوائنٹ جہاں پر تھا اس کے سامنے ایک دکان بھی ہوتی تھی جس کے سوروم میں سملا کال کا ٹرین کا موڈل بنا ہوا تھا اس کی پٹریاں اس پر کھڑی چھوٹے ڈبوں والی ٹرین ایک لال ٹرین کی چھت والا اسٹیشن اور سامنے سگنل دیتا کھمبا تھوڑی دوری پر بنی سرنگے تو اس میں کیا دیکھتا تھا کالکا ٹرین کا ایک موڈل رکھا تھا وہاں پر اس میں پٹریاں دکھائی گئی تھی اور چھوٹے چھوٹے ڈبوں والی ٹرین رکھی گئی تھی ایک اور لال ٹرین کی چھت والا اسٹیشن سامنے سگنل دیتا کھمبا تھوڑی دور پر بنی سرنگے تھی پچھلی صدی میں پچھلی صدی میں تیز رفتار والی گاڑی وہاں تھی کبھی کبھی ہوای جہاج بھی دیکھنے کو ملتے دلنی میں جب بھی ان کی آواز آتی بچے انہیں دیکھنے باہر دورتے تھے کہہ رہے ہیں کہ پچھلی صدی میں تیز رفتار والی گاڑی بھی وہاں تھی اور کبھی کبھی جہاز بھی دیکھنے کو ہمیں ملتے تھے دلی میں جب بھی ان کی آواز آتی بچیوں نے دورنے دیکھنے کے لیے باہر جیسے یا آپ بھی کبھی آواز جہاز کی آواز سنتے ہو یا ہالی کپٹر کی آواز ہم لوگ سنتے تھے تو باہر دیکھنے کے لیے دورتے تھے دیکھتا ہے ایک دم بھاری بھر کم پکشی اوڑ رہا ہے پنکھ پھیلا کر تو یہ دیکھو وہ گائب اس کی سپیر بھی اتنی تیج لگتی ہے ہاں گاڑی کے موڈل والی دکان کے ساتھ ایک اور ایسی دکان تھی جو مجھے کبھی نہیں بھولتیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دکان ایسی تھی جو اور مجھے کبھی نہیں بھولائی جاوہ دکان تھی جہاں میرا پہلا چسمہ بنا تھا اور آنکھوں کے ڈاکٹر انگریز تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک ایسی دکان تھی جہاں پہ میرا پہلا چسمہ بنایا گیا تھا اور وہ ایک آنکھوں کے ڈاکٹر اور وہاں کے آنکھ کے ڈاکٹر کون تھے انگریج تھے وہ بھی میں کبھی نہیں بھولی وہ کہہ رہے ہیں لیکھی کا چلی اب ہم آگے چلیں سرو سرو میں چسمہ لگانا بڑا اٹپٹا لگتا تھا چھوٹے بڑے میرے چہرے کی اور دیکھتے اور کہتے آنکھوں میں کچھ تکلیب ہے اس عمر میں اینک دودھ پیا کروں میں ڈاکٹر صاحب کا کہا دورہ دیتی کچھ دیر پہنوگی تو اینک اتر جائے گی دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں لیکھی کا آپ بھی جب جوکٹر کے پاس آتے ہوں گے تو ایسے ہی بولتے ہوں گے سرو سرو میں مجھے چسمہ لگانا کہہ رہی ہیں کلکل اچھا نہیں لگتا تھا سب لوگ میری اور دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ آنکھوں میں کچھ تکلیب ہے تمہیں اس عمر میں اینک اتنی چھوٹی عمر میں تمہیں اینک لگاتی ہو دودھ پیا کرو دوکٹر صاحب نے تمہیں ان سے کہتی کہ دوکٹر نے مجھ سے کہا ہے کہ کچھ دیر پہنوں گی لگاتار تو یہ چسمہ تمہارا اتر جائے گا ویسے دوکٹر صاحب نے پورا آسواسن دیا تھا لیکن چسمہ تو ابھی تک نہیں اترانی بس نمبر کم ہی ہوتا رہا میں اپنے آپ کو اس کی جمعیدار میں اپنے آپ اس کی جمعیدار ہوں آپ جب آپ دن کی روحسنی کو چھوڑ کر رات میں ٹیبل لیمپ کے سامنے کام کریں گی تو اس کے علاوہ اور کیا ہوگا وہ کہہ رہے ہیں کہ دن کی روحسنی میں کام کرنا چاہیے نا کی ٹیبل لیمپ کی روحسنی میں تو اگر دن کی روحسنی چھوڑ کر تم ٹیبل لیمپ میں کام کرو گے تو ایسے ہی ہوگا جب پہلی بار میں نے چسمہ لگایا تو میرے چچرے بھائی نے مجھے چھیڑا دیکھو دیکھو کیسی لگ رہی ہے تو آپ کے بھی بھائی بین ہوتے ہوں گے جو آپ کو چڑھاتے ہوں گے کہتے ہوں گے دیکھو دیکھو چسمہ لگایا چڑھاتا ہے جو نیاں چسمہ لگاتا ہے تو وہی اس کا بھائی بھی اسے کہہ رہا تھا اب دیکھو کیا کہہ رہا تھا چھیڑتے ہوئے لیکھیکا سے آنکھ پر چسمہ لگایا تاکہ سجھے دور کی یا نہیں لڑکی کو معلوم صورت بنی لنگور کی دھو کہہ رہا ہے آنکھ کا چسمہ لگایا تاکہ سجھے دور کی یہ لڑکی نہیں لگ رہی ہے یہ تو کوئی لنگور لگ رہی ہے کہتے ہو اس کا بھائی دیکھیں کہا بھائی کہہ رہا ہے لڑکی نہیں ہے تو لنگور میں کھیجی مجھ پر یہ کیوں دھوڑایا جا رہا ہے پر سیر برا نہ لگا مجھے بھی بڑا گصہ لگا لیکن اس کا جو سائری تھی جو پڑھنے کا انداز تھا وہ مجھے بھی برا نہیں لگا تھا جب وہ چائے پیکر چلے گئے تو میں اپنے کمرے میں جا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی اب وہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ لوگ چائے پیکر چلے گئے تو میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی سیسے کے سامنے کھڑی ہو گئی ہوں گی اور اپنے کو دیکھنے لگی اینک اتاری پھر پہنی پھر اتاری دیکھتی رہی دیکھتی رہی پھر پہنی پھر اتاری کہہ رہی ہے پھر جب میں سیسے کے سامنے گئی تو میں نے بار بار اینک کو پہنا اتارا پہنا اتارا پہنا اتارا اور میں دیکھ رہا ہے سورت بنی لنگور کی نہیں نہیں ہاں 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 تو پھر وہ اسے وہی بات یاد آ رہی تھی جو اس کے بھائی نے کہا تھا سورت بنی رنگور کی میں نے اپنی چھوٹے بھائی کا ٹوپا اٹھا کر سر پر رکھا تو کچھ عجیب لگا تو پھر کہتی ہیں کہ میں نے اپنی چھوٹے بھائی کا ایک ٹوپا تھا وہ اٹھا کر اپنے سر کے اوپر رکھا تو کچھ عجیب لگا اچھا بھی لگا اور مجاکیا بھی لگا تب کی بات تھی اب تو چہرے کے ساتھ گھل ملسا گیا ہے چسمہ جب کبھی اترا ہوا ہوتا ہے تو چہرہ بھی کھالی کھالی لگنے لگتا ہے تو کہتی ہے اب تو چہرے میں چسمہ ہی اچھا لگتا ہے اگر چسمہ اتار دو تو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا یاد آ گیا ہوا ٹوپا کالا فریم کا چسمہ اور لنگور کی صورت کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے سب بچمن یاد آ گیا ہوا کالا ٹوپا فریم کا چسمہ اور لنگور کی صورت سب کچھ مجھے یاد آ گیا ان دنوں سملا میں میں سرپا ٹوپی لگانا پسند کرتی ہوں میں نے کئی رنگوں کی جمع کر لی ہے کہاں دوپٹوں کا اورنا اور کہاں سہج سہل سبھیلے والی حیمان چلی ٹوپیاں کہہ لیں کہ اب مجھے ٹوپی لگانا پسند ہے اب میں ٹوپی لگانا پسند کا میں نے کئی رنگ کی جمع کر لی کہاں دوپٹوں کا اورنا کہاں سہج سہل سبھیلے والی حیمان چلی توڑیاں تو اپنے دوپٹوں کی دلنا کس سے کر رہی ہیں توپیاں سے گنجے سے لوگوں کے پاس دوپٹے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے ویسے ہی اپنے پاس ہمانچلی توپیاں گٹھا کر رکھی ہیں تو یہ کہانی کس کی ہے اس کی لیکھی کا ہے کرشنا سوکتی جی انہوں نے اپنے بچپن کا ورنن کیا ہے تو اب اس کے آگے ہم کل اس کے پرسنا بھیاس کریں گے ٹھیک ہے آپ کو بہت مجایا ہو گیا ہمیں بہت مجایا ٹھیک ہے آپ چینل کو لائک اور سبسکرائب جرور کیجئے تھینک یو